پاکستان اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے چین سے اٹھالیس مسئلہ ڈرونز خریدے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈرونز کی خریدداری کا یہ اب تک کا سب سے بڑا سودا ہے تاہم اس کی لاغت ظاہر نہیں کی گئی چینی کمپنی شنگڈو ائر کرافٹ انڈسٹریل کمپنی کے تیار کردہ ونگ لانگ ٹو ڈرونز کو جسوسی اور میزائل حملوں دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ڈرونز چار سو ایسی کلومیٹر بارود کے ساتھ بیس گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نئے ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فضائیہ کی صلاحیتوں میں بھرپور اضافہ ہوگا رپورٹ کے مطابق مستقبل میں پاکستانی کمپنی اور چینی کمپنی مشترکہ طور پر ان ڈرونز کی تیاری کا کام شروع کرے گی جبکہ چینی اسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹھالیس ڈرونز کی فروخت چین کی جانب سے اپنی نویت کا اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے واضح رہے کہ پاک چین ڈیل کی خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب بھارت نے روس سے جدید ایس فور ہنڈرڈ دفاعی میزائل نظام خریدنے کا معاہدہ کیا ہے گدشتہ ہفتے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کے دور بھارت کے درمیان یہ معاہدہ تیہ پایا تھا اب چین نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ڈرون کا معاہدہ پاکستان سے کیا ہے جس کے تحت اٹھالیس ڈرونز پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے ان ڈرونز کی تیاری کے بعد پاکستان اس قابل ہوگا کہ وہ خود یہ ڈرونز پاکستان میں تیار کر سکے گا یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان اپنے خود کے بنائے ہوئے ڈرونز براغ بھی استعمال کر رہا ہے براغ کے ذریعے پاکستان نے اپریشن ضرب عزب کے تحت بہت سے دہشت گردوں کے ٹھکانے بھی تباہ کیے ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان بھی چین کا سرکاری دورہ نومبر میں کرنے جا رہے ہیں اور چائنہ انٹرنیسٹنل ایمپورٹ ایکسپو میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے سبسکری لقتی لئے وکنے لئے وکنے لئے الملکات کے لئے بھی اور جائر چیزی اور اور پر شرکت کریں گے